بسم اللہ الرحمنی جو کہ بڑی زبردست ہے بچے جو نخرے کرتے ہیں نہیں کھاتے ان کے لئے بہت زبردست ہے یہ دو انڈے ہیں میں باول میں نکال توڑ کے رکھے ہوئے ہیں تین سلائس ہیں تین ادد جو کہ ہم نے چورا کرنا ہے اس کو اور اس کو آملٹ بنانا ہے ہم نے اب یہ میں نے چورا کر لیا ہے ان کو زیادہ بارک نہیں ہے تھوڑا موٹا موٹا اب اس میں پانی ڈالوں گی اتنا پانی جائے گا کہ تھوڑا یہ نرم ہو جائیں اگر ضرورت پڑی تو پھر میں انڈے میں پھر جب ملاؤں گی تو ڈالوں گی پانی تھوڑا سا اب یہ دو انڈے ہیں اب ان میں ہم مسالے ڈالیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو اتنا زبردست ہوتا ہے یہ جو بچے زد کرتے ہیں ہم سلائس نہیں کھائیں گے انڈے کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہم چیٹنگ کرتے ہیں کریں گے کہ یہ اچھا سا بنا کے دیں گے بچے خود ہی مانگے گے اب نمک حسب زائقہ گیا اور کالی مرچ پاودر اپنے حساب سے اور یہ گرین چلی تھی ہری مرچ جو کہ لال ہو چکی ہے میں نے جانبوز کے لال ڈالی ہے یہ تھوڑا سا اس کا کلر آیا جائے گا اچھا لگے گا ایک چھوٹی سی ہری مرچ تھی یہ لال ہو چکی تھی ہرا دھنیا ہے یہ میرے باس تھوڑا تھا اس لیے تھوڑا ڈالا میں نے آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ سپائسی کر سکتے ہیں شملا مرچ ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں یہ ایک پیاس تھا میڈیم سائز کا میں نے چوب کر کے ڈال دیا اب اچھی طرح سے میکس کریں گے اور پھر اس میں یہ سی لائس ہم ڈالیں گے جس میں ہم نے پانی ڈال کے رکھا ہوا تھا اب دیکھتے ہیں میرے خیال میں تھوڑا سا پانی اور جائے گا اس میں پھر ہم ڈالیں گے کہ اچھا سا آملیٹ بن جائے تھوڑا پانی اور جائے گا اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون اس میں پانی ڈالا میں نے دوبارہ پھر اب اس میں پین میں ہم تھوڑا سا آوائل ڈالیں گے پھر اس میں آملیٹ کی طرح اس کو فرائی کریں گے ماشاءاللہ تنی زبردست ریسیپی ہے یہ آپ بنائیں اپنے بچوں کو کھلائیں تو بہت شونک سے کھائیں گے بچے جو کھانا نہیں کھاتے زد کرتے ہیں منتھے کرواتے ہیں وہ بچے بہت شونک سے کھائیں گے اس کو اچھی طرح سے فلائیں گے اور ان بچوں کا جو ہے پیٹ بھی بھر جائے گا اس ایک آملیٹ میں تو پانچ سال کے بچہ جو ہوتا ہے پانچ سال کا اس کا تو پیٹ بھر جائے گا دو آملیٹ ہم ان کو دیں گے اس طرح کے تو بڑا بچہ بھی ہوگا دس سال کا تو اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا بڑی خوشی سے کھائیں گے یہ والا آملیٹ جو ہے خود مانگ کے کھائیں گے ہمیں منتھے نہیں کروائیں گے بچے تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمیٹ میں بتائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون کو کلک کریں تاکہ نیو ریسیپی میری آپ کے پاس فری میں پہنچیں اور سب سے پہلے پہنچیں میری ریسیپی جو ہے آپ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ ماشاءاللہ سی ساری جو بھی ریسیپی میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ بہت زبردست ہوتی ہے اب یہ دوسرا آملیٹ بنے گا تین سیلائس میں دو آملیٹ بن گئے دو انڈے اور تین سیلائس آپ سپائس ہی کریں اور بھی چٹ پٹا کریں آپ کی مرضی اس کو تباہیں گے تاکہ جو پیاز کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے پھر تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے ہم اور یہ سیلائس پکی ہوئی ہے میدہ ڈالتے تو وہ میدہ تھوڑا کچھا کچھا رہ جاتا ہے اندر سے سیلائس تھوڑی سی کرسپی ہو جاتی ہے بلکل ہلکی فلیم پین کو ہم نے پکانا ہے اس کو کہ اچھا سا پک جائے تھوڑا سا کرسپی بھی ہو جائے ماشاءاللہ سی زبردست آمیلیٹ ہمارے تیار ہو چکے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے پاس ہی گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ میری نیو ریسیپی آپ ٹرائے کریں اور مجھے کمیٹ میں بتائیں ماشاءاللہ سی اس کو اچھی طرح سے ہم کٹ کر رہے ہیں زبردست آمیلیٹ تیار ہے آپ بچوں کو لنچ میں بنا کر دیں بڑی خوشی سے کھائیں گے بچے مجھے دعاوں میں یاد کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اچھے اچھے کمیٹ کمیٹ لکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد کریں مجھے دعاوں میں یاد کریں موسیقی